ہیلو بی برز امید ترتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو یہ لیوی بیٹھی ہوئی ہے یہ لیوی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہے وہ بہت پریشان ہو رہی ہے اتاولی ہو رہی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے چلو ہیلو ہائی کرو ہیلو ہائی ہیلو بی ہائی ہیلو بی برز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو بشان آج آپ اتنے سیٹ کیوں ہیں میں سی بس سیٹ تھا تھوڑا تھوڑا آج صبح سے پریشان بیٹھا ہو رہا ہے لیو برز آپ کو بتانے کیوں پریشان بیٹھا ہو رہا ہے آج میری ممہ سے بھی نراز گی اور مائرہ سے بھی سب سے نراز گی آج ہم نے وشال کو منانے کا طریقہ سوچا ہے وشال اب بتانی رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے منائے ہم اتنا اس سے پوچھا ہے لیکن وہ کچھ بتانا نہیں چاہ رہا ہاں تو میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ دیسے ہم نے اسٹاپ نے اپنے مہتر اسٹاپ کھول لی ہے تو آپ جس نے رابطہ کرنا ہے ہم سے اسی پہ کریں رات میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کمیس آیا ہے کسی بچی نے گھر کا پوچھا تھا تو آپ اس کا نام ہے لہوی سمینہ جیسے جو میرے چینل کا نام ہے وہ ہی میری اسٹا کا نام ہے تو جس نے بھی مجھ سے بات کرنی ہے یہاں کوئی رابطہ کرنا ہے تو وہ میری اسٹاپ پہ مجھ سے بات کر سکتا ہے پاد اور ویورز یہ دیکھیں پاد آنی بھی ابھی ابھی آ چکا ہے جوپ سے اور پا پا جاپ کا سارا دن کے ساتھ دوسرا ہیلو ویورز ہیلو ویورز تو میں بھی کیمرے کے سامنے آگئی اور یہ ڈونل بھائی بیٹھے میں ہے رات کو ہم کمنٹس ریٹ کر رہے تھے تو آپ سے یہ بات کرنی دی ڈونل بھائی ان کا کیا نام تھا جنہوں نے آپ کو میسج کیا تھا ہادیا فیملی ویلوکس ہادیا فیملی ویلوکس آپ نے کتے میسج کیا تھا کہ ہم نے آپ کا میسج پڑھ کر دیا کمنٹ sig کے قرارے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہم ریٹ کرتے ہیں سب کممنٹ کہ lekسوم فیمل کیے جاتے ہے ہم ریٹ کرتے ہیں Всёان جنہوں نے ہمیں Xuپانی پرموٹ کیلئے کہا تھا لازمی ان کے نام ہیں تو انہوں نے ہمیں کمنٹ کیا تھا پڑھhdہتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے میسج کلیٹڈ ریٹ کیا ہے لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا میں اور ڈونال بھائی خود کمنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں امی بھی مارے پاس بیٹھی نہیں ہوتی ہیں امی بھی خود ریٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم نے کسی کا میسیج ڈیلیٹ نہیں کیا ہم کسی کا کمنٹ روڈیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کینلی ہمیں جو اپنا لنک ہماری کمنٹ باکس میں سینڈ کر دیں اس کے علاوہ آپ کو بھی جو اناسمنٹ کی امی نے بتایا ہے کہ ہم نے لیوی سمینہ کے نام سے انسٹا گرام پر پیج بنا لیا ہے آپ انسٹا بیل کوئی بھی ہم سے ملنا چاہتا ہے رابطہ کرنا چاہتا ہے اپنے چینل کو پرموٹ جبکہ ہمارے سبسکرابر اتنے نہیں ہیں ہم نے اس لیے پرموشن رکھی اگر آپ کے پاس دو سو سبسکرابر ہیں تو آپ بھی ایسی ہمارے لنک کو شیئر کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اگر فور ہنڈرڈ سے اباب ہو گئے ہیں فور ہنڈرڈ ہونے والے ہیں فور ہنڈرڈ ہونے والے ہیں ہم نے کہا ہم بھی جو سب کے ساتھ ایسی ہی مل جل کے کام ہم نے کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لگ رہے ہیں اور کافی لوگوں کی جو بھی جا چکی ہیں تو سب نے آج کل ولوگنگ سٹارٹ کی ہے ایک دوسرے ہم اس سے برے حالات میں سپورٹ کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس آپ کا کوئی کامنڈ نہیں پہنچا ہم نے آپ کا کوئی کامنڈ رسیف نہیں کیا اور نہ ڈیلیٹ کیا تو آپ کے مائنڈ میں جو کچھ بھی ہے ہم آپ کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم کسی کا کامنڈ ریمووو نہیں کرتے ابھی آپ بھیڑھ دیں ہم آپ کو پاتھ دیں آپ ہمیں اپنا لنک سینڈ کرتے ہیں ابھی آپ کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں ڈاگ دیں آپ لیوی سمینہ پر چلے جائیں اور آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی مل جائے گا انسٹا کا تو آپ کا جو ہے جب ویڈیو ایڈٹ کریں گے تو آپ کا لنک جو ہے ہم تک پہنچ گیا تو ہم آپ کی جو ہے ڈال دیں گے اپنی ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں جو ہے آپ کا ڈال دیں گے کوشش کریں گے اسی ویڈیو میں ڈال دیں گے ابھی ہم نے رکھی چولے پر دال تو ابھی جو ہے میں اور کہتے ہیں ویشال جو ہے ناراض ہوا تھا تو ویشال کو منانے کے لیے ہم نے جو ہے تو ویشال کو منانے کے لیے ہم کیا کریں ہم نے ویشال کو منانے کے لیے چولے کو پر رکھی ہے دال ہم کھلائیں گے ویشال کو دال کیونکہ بریانی ویشال کھا چکا ہے ہاں شام میں جو اس نے پیشلی بازار سے بریانی منگوای تھی اور ہم سے کھہ رہا تھا کہ مجھے بریانی کھانی ہے تو پھر ہم نے اس کو بریانی منگوا کے دیتی آپ اس کو منانے کے لیے اس کا جو جو دل کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ مان نہیں رہا اب دال کھانے کے بعد یہ بتائے گا کہ دال کیسی بنی اس کا موٹ سا ہوا یا نہیں اور اسی کے ساتھ جو ابھی ہمارے پا بھی آئے ہیں آپ کو ان سے بھی ملاتے ہیں تو آپ سے کر لی لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں وہ اتنا پریشان کیوں بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہمیں خود نہیں سمجھا رہی تو چلیں ان کی طرف چلتے ہیں یہاں تو پا اس لیے پریشان ہے کہ ہم نے دال ابھی بنانے کے لیے اوپر رکھی اور پا جوب سے آیا ہماری دال کے سیٹی نہیں بجھی ابھی تک تو اب پا سے کچھ پوچھتے ہیں کہ پا دال کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہلاکوں کی وجہ سے پریشان ہے چلیں تو ہم پا کی طرف چلتے ہیں تو جی پا بتائیے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں پریشان میں اس بجا سے ہوں کہ جب میں اپنے جوگ سے آ رہا تھا واپس تو ہلاک لوگوں کو دیکھے ہیں تو کافی مرضہ ہے کہ ادراسیاں چھائی ہوئی ہیں اس بجا سے بلکل بلکل تو لوگ پریشان یہ ہی ہیں کہ کارو بار آگے نہیں تھا اور اور بھی ڈان ہو رہا ہے یہ چو دیس گھنڈے کا لگ رہا ہے اس لیے سے وقت پا جو ہے صبح نو سے ایک بجے تک ہاں تو کتنی پریشان نہیں ہے تو پان چھ گھنٹے میں جو آنا کوئی کچھ نہیں کر سکتا پاس صبح نو سے ایک یا رات نو ایک سے ایک صبح نو سے ایک بجے تک تو آپ اپنے ملک کے جو ہے پریشان سے کیا کہنا چاہتے ہیں جو جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے وزیر اعالہ ہیں وزیر اعظم ہیں ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے کیا کریں ہم تو یہ انتظار ان سے کریں گے کہ بھائی یہ جو نرمی پیش کی جائے تاکہ لوگ اپنے پاروں پار سمال سکتے ہیں بیچارے جو غریب ہیں جن کو مزدوری بھی نہیں ملے اور مزدوری بھی ان کو مل جائے ہم یہ ہی چاہتے ہیں ہماری پیش بھی نہیں تو آپ اور اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ویور سے اور اپنے ویور سے بولو میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں جو بھی پریشانی آئے جو بھی مشکل آئے ہم لوگوں کو مل کے مقابلہ کرنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے کیونکہ ہمیں حمت نہیں ہارنی ہم پاکستانی ہیں تو آپ کی پریشانی کا جو ہے وہ یہ ہی تھا یہ ہی حل تھا یہ ہی حل تھا ٹھیک ہے جیسے پا نے بتایا ہے اتنی پریشانی ہیں اور اتنی مشکلیں ہیں پچھلا سال بھی ہمارا اسی مشکلوں میں گزرا ہے ابھی یہ نیا سال چڑھا ہے تو وہ بھی ہم سب عوام کے لئے مشکلوں کا ہے سب عوام پریشان ہیں تو ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانیوں نے ایک ہو کے رہنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے اور اپنے جذبے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے جیسے ہم دیکھیں سب کی جوٹ چھوٹ گئی ہے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں کسی کی بھی جوٹ نہیں ہے اور جن بیچاروں کی لگی ہوئی تھی ان کی بھی مطلب وہ بھی گھر پہ بیٹھ گئے ہیں اور جن کی نہیں تھی وہ بھی پریشان ہے تو میں ان سب کے لئے دعا بھی کرتی ہوں اور ان کو ہمت بھی دیتی ہوں اور خود بھی ہمت ان سے مانگتی ہوں کیونکہ آپ میری ہمت آپ لوگ ہو اور ہماری ہمت سب کی خدا ہے تو ہم خداون سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ سب کو ہمت دے سب کو طاقت دے اور اس مشکل حالات میں سب کو لڑنے کی اس بیماری سے ہمت دے اور جو بیمار ہیں ہمارے بہن بھائی میں ان کے لئے دعا کرتی ہوں اور ان کو بھی خداون سے دے تندرستی دے ہمت دے طاقت دے اور کیا نام لیتے ہیں کہ کوئی پریشان نہیں ہو بس ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی جو ہیں احمد والے ہیں طاقت والے ہیں اور ہم لوگ ہمارے اندر جذبہ ہے ہم لڑیں گے اس سے لڑیں گے کرونا سے لڑیں گے بلکل بلکل تو بشعال آپ کرونا کے بارے میں کیا امی سے کہنا چاہو گے یا عویور سے ہمارے کیا کہنا چاہو گے کرونا سے لڑیں گے اور جو کہنا چاہتے ہیں میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بس جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی دیکھ بال کریں کرونا سے خود بچیں کیونکہ کرونا بودھ پھیلتا جا رہا ہے آپ کے سامنے تو اس کے لئے آپ جتنا بھی ہو سکتے ہیں اپنی افاظت رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بلکل افاظت کریں ان کی بھی اور خیال کریں اور ماسک اور سنیٹائزر ماسک اور سنیٹائزر تو لازمی سادھ رکھنا ہے کیونکہ ہینڈ پہ بودھ زیادہ سنیٹائزر یوز کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے تو جیسا کہ آپ امی سے بات کر سکتے ہیں میں نے بات کر لی بس وہی پریشانی ہے بس ہر بندہ پریشان ہے اب کیا کر سکتے ہیں تو ہم بیور سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں اور پورے ملک پاکستان کے لیے کیا پوری دنیا کے لیے کیونکہ کرونا جو ہے وہ پوری دنیا میں ہی پھیلا ہوا ہے خاص کر کے وہ جو انڈیا میں زیادہ تیر وہ بیچارے بہت پریشان ہیں اور لڑ رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ بھی اور ان کے لیے بھی دعا کریں اپنے پاکستان کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارا پاکستان پتہ نہیں کن مشکلوں میں گھر گیا ہے یہ تو سمجھیں نہیں یارہ پچھلا سال بھی ایسے چلا گیا ابھی بھی یہ سال آدھا تو نکل گیا بس یہ بھی پریشانیوں میں اور خدا سے دعا کریں سب کی پریشانیاں مشکلیں دور کریں اور اب ملیں گے آپ سے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ